وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں اور وہ کہیں گے خداوند ہی ہمارا خدا ہے خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے زکریہ اس کا تیرواں باب اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو دعوت کے گھرانے اور جیرشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا اور رب الفاج فرماتا ہے میں اسی روز ملک میں بوتو کا نام مٹا دوں گا اور ان کو پھر کوئی یاد نہ کرے گا اور میں ناپاک روح کو ملک سے خارج کر دوں گا اور جب کوئی نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اس سے کہیں گے تو زندہ نہ رہے گا کیونکہ تو خداوند کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے اور جب وہ نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اسے چھیت ڈالیں گے اور اس روز نبیوں میں سے ہر ایک نبوت کرتے وقت اپنی رویا سے شرمندہ ہوگا اور کبھی فریب دینے کو پشین چادر نہ اڑیں گے بلکہ ہر ایک کہے گا میں نبی نہیں کسان ہوں کیونکہ میں لڑک پن ہی سے غلام رہا ہوں اور جب کوئی اس سے پوچھے گا کہ تیری چھاتی پر یہ زخم کیسے ہیں تو وہ جواب دے گا یہ وہ زخم ہے جو میرے دوستوں کے گھر میں لگے رب الفانچ فرماتا ہے اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو چرواہے کو مار کہ گلہ پر آگندہ ہو جائے اور میں چھوٹوں پر حد چلاؤں گا اور خدامد فرماتا ہے سارے ملک میں دو تہائی قتل کیے جائیں گے اور مریں گے لیکن ایک تہائی بچ رہیں گے اور میں اس تہائی کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح ساف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں اور وہ کہیں گے خدامد ہی ہمارا خدا ہے آمین آمین